گاؤں علاوالپور میں بی جے پی نیتا نین پال راوت نے سوچتہ ابھیان کے انترگت ہاتھوں میں جھاڑو لے کر گاؤں میں صفائی کی اور اس موقع پر گرامینوں نے ان کا فول مالائیں پینا کر ابھی نندن کیا سواگت کیا دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ پرچھلا گاؤں علاوالپور میں جھاڑو لے کر صفائی ابھیان چلاتے دکھائی دے رہے یہ گاؤں کے یوہا و گرام پنچائت کے سرپنچ ہیں جو کی ہریانہ سورن جنتی کے اپلکش میں گاؤں میں صفائی ابھیان چلا رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ لوگ صفائی کے ساتھ ساتھ گرامینوں کو بھرشتہ چار کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھی جاگرک کریں گے اس افسر پر بی جے پی نیتا نین پال راوت نے کہا کہ آج انہوں نے گاؤں میں یوہاں و سرپنچ کے ساتھ مل کر صفائی ابھیان کی شروعات کی ہے اور اس کے بعد وہ پورے شیطر میں صفائی ابھیان اور بھشتہ چار مٹاؤ ابھیان کو جاری رکھیں گے دیکھئے یہ آج ہمارے گاؤں علالپور کے جو یوہاں ہیں یوہاں بکا سمیتی ہے انہوں نے صفائی ابھیان چلایا ہے کیونکہ ابھی پورے ہریانے میں ہم بھی سورن جنتی بنا رہے ہیں تو اس پرکار کا آئیوجن کرنے کا ہمارا عدیس سے یہ ہے کہ ہم گاؤں میں صاف سپائی کر سکیں اور سرکار کو جس عدیس سے کی پورتی کے لیے بنایا ہے کہ ہم ان لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ کی سرکار مانے موڈی کی سرکار مانے کھٹر کی سرکار آپ کے ہر ایک کام پر کھڑا اترنے کا پریاس کر رہی ہے تو انہوں نے آج یہاں پر صفائی ابھیان چلایا ہے مانے موڈی جی کے ہاتھ مجبوط کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ جو موڈی جی دیش کے لیے کر رہے ہیں وہ بلکل وچھا ہے اور ہر بیکتی مانے موڈی جی کے ساتھ کھڑا ہے دیکھئے جو برشتہ چار کا نپٹانے کا کارن ہے ایک ویکتی کوئی ایک ویبکش کا ویرودی بھی ہمارا یہ نہیں بتا سکتا کہ ہماری سرکار نے کسی نے ایک پرکار کا بھی کوئی دس پیسے کا گھوٹالہ کیا ہے اوپر سے مانے موڈی جی نے جو نوٹ بندی کر کے اس دیش کی عام جن کو ایک رہت پہنچانے کا کام کیا ہے وہ تعلیف کے قابل ہے اور برشتہ چار پر ایک لگام لگانے کا سب سے بڑا طریقہ ہے جو کشمیر میں آئے دن پتھر باجی ہوتی تھی نکلی نوٹوں کا آنا ہمارے جو نب پڑوسی دیش کے یہاں سے رہتا تھا آج وہ ہنڈر پرسنٹ بند ہو گیا ہے اور آج کشمیر کا یوبا اپنے آپ کو اس آتنگواد سے اٹھا کر پڑھنے میں ویست ہو گیا ہے اور دیش کو مجبوط کرنے میں لگیا ہے